اور اب فٹا فٹ ایک نظر آج کی کچھ اور بڑی خبروں پار راجنات سنگھ نے کہا کہ گھاتی میں جو بھی چل رہا ہے پہ پاکستان پریوجت ہے لیکن ہم پاکستان سے اب کشمیر پر نہیں بلکی پاک ادھکرت کشمیر پر ہی بات کریں گے راجنات سنگھ نے صاف کیا ہے کہ کشمیر میں لگاتار کرتی نہیں لگایا گیا ہے حالانکہ ابھی وہاں حالات سامنے نہیں ہیں مگر سرکار پوری کوشش کر رہی ہے کہ ستھتی جوڑی ٹھیک ہو کیندو سرکار نے کہا ہے کہ اس سال جولائی تک کشمیر میں تیس اور یوبک زیبھن آتن کی سموہ سے جڑے ہیں گرہ راج منتری ہنس راج اہیر نے کل راجو سبھا میں ایک سوال کے لکھے جواب میں یہ جانکاری دی ایس پی کے امر سنگھ نے جاننا چاہا تھا کہ کیا گھاتی سے بڑی سنگھیا میں شکشت یوبک ہتیاروں کے پرسکشن کے لیے پاکستان گئے ہیں اہیر نے کہا کہ خبروں کے انسار 2015 میں تراسی یوبک آتن کی سموہ سے جڑے اور اس سال جولائی تک تیس یوبک ویبھن آتن کی سموہ سے جڑے ہیں انہوں نے کہا کہ حالا کی پچھلے کچھ ورشوں سے سکشت یوبکوں کے ہتیار پرسکشن کے لیے سیما پار جانے کی خبر نہیں ہیں گرہ منتری راجنات سنگھ نے کل دلت اتھپیڑن کو لے کر ہو رہی راجو نیتی پرچن تجھتائی لوگ سبھا میں اس مسئلے پر چرچہ کے دوران انہوں نے کہا کہ دیش میں وسو دیو کٹم گم کی بھاونا ہے دلت مسئلے پر کسی بھی صورت میں راجو نیتی نہیں ہونی چاہیے راجنات نے کہا کہ دلتوں کا اتھپیڑن ختم کرنے کی ضرورت ہے کینگرہ بھی موجود اثرکار دلتوں کے ساماجک اور آردھک انیان کی دشاہ میں کام کر رہی ہے انہوں نے سانسدو اور دوسری راجو نیتک پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ اس مددے کا راجو نیتی کرن نہ ہونے دے سدن میں گرہ منتری کے بیان کے دوران کانگریس سانسدو نے پہلے جہاں ویرود میں شور مچایا وہی بعد میں سدن سے واک آؤٹ بھی کیا گرہ منتری کے مطابق یہ بھرام سے لائے جا رہا ہے کہ بی جی پی سرکار آنے کے بعد دلتوں پر اتھپیڑن بڑھے ہیں چرچہ کے دوران راجنات سنگھ نے کہا کہ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ کیا واقعی دلتوں پر اتھپیڑن بڑھ گئے ہیں تو جواب آئے گا نہیں دلتوں کے مددے پر راجو نیتک پارٹیاں کتنی گمبھیر ہیں اس کا نظارہ کل لوگ سبحہ میں دیکھنے کو ملا سدن کی کاروائی چلنے کے لیے کم سے کم پچھپن سانسد کی ضرورت نے بھی ہے لیکن لوگ سبحہ میں یہ سانسدوں کی یہ معمولی سانسدہ بھی اپس چھت نہیں تھی سب سے بڑی بات یہ کہ دلت مددے پر بحث کی مانگ کرنے والا وپکس بھی ندارت تھا سانسدیہ کارے راج منتری راجیف پرتاپ روڑی نے وپکس سے کہا کہ آپ کی پہلی پوری پنگتی کھالی ہے دلت مددے پر بحث دوپہ دو بچ کر 35 منٹ پر شروع ہونی تھی لیکن سانسدوں کی کمی کی وجہ سے سدن کی کاروائی 3 منٹ کی دیری سے شروع ہو کورم پورا نہ ہونے کی گھنٹی 3 منٹ تک بچتی رہی آخرکار دو بچ کر 38 منٹ پر کورم پورا ہوا اور چرچہ شروع ہو پائی حالانکہ تب بھی بحث کی شروعات میں کل پچھتر سانسد ہی موجود تھے ریو اولمپک آیوجن سمیدی نے بھارت کے کھیل منٹری وجہ گویل کا ایکوڈیشن ضرط کرنے کی بھنگ کی بھی ہے آئیوجن کو کا کہنا ہے کہ گویل کافی آخرمک اور ابھدر ہے اور وہ بغیر ایکوڈیشن والے لوگوں کو آئوجن ستھلوں کے اندر پرویش کرانے کا کام کر رہے ہیں بھارتی پرتیدھی مندل کے پرمک راکیش گکتا کو لکھے گئے پتروں میں ویو 2016 آئوجن سمیتی کے کانٹینینٹل مانجر سارا پیٹر سن نے کہا ہے کہ ایسا کئی بات ہوا ہے کہ گویل نے گیر مانتا پرابت لوگوں کو آئوجن ستھلوں کے اندر پرویش کرانے کوشش کی ہے یہاں تک کی منٹری کے ساتھ موجود لوگ سٹاف کے ساتھ کافی ابھدرکار کے ساتھ پرویش آئے ہیں سٹاف کے لوگوں نے تو بس انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان کو بینا مانتا پتر کے اندر جانے دینے کی انومت نہیں ہے پیٹر سن نے کہا کہ کئی بات کتاوی دینے کے بعد گروار کو یہ کھٹنا دو رہی گئی اور آئوجن سمیتی کو اس طرح کا ویہوار پسند نہیں ہے اور اس کارن بھارتی اکھیل منٹری کا مانتا رد کا ناب پڑ سکتا ہے بولیوڈ ابھی نیتا شاروخ خان کو ایک بار پھر امریکہ میں ائیپورٹ پر روکا گیا ہے شاروخ نے ٹوٹ کر بتایا کہ انہیں امریکہ کے آوریجن ویبھاگ دوارہ ہراسک میں لیا گیا انہوں نے ٹوٹ کیا کہ دنیا میں آج جو حالات ہے اسے دیکھتے ہوئے سرکشہ کے مددے کو پوری ترہا سنرچتا اور سممان کرتا ہوں لیکن ہر بار امریکہ کی آوریجن ویبھاگ دوارہ ہراسک میں لیا جانا سچ میں برا لگتا ہے لاؤز انجلیس ائیپورٹ پر روکے گئے بھارتی ابھی نیتا کو پوچھتا آج کے بعد چھوڑ دیا گیا شاروخ کو اس سے پہلے بھی کچھ موقع پر امریکہ کے ہوائی اڈے پر روکا گیا ہے اتر پردیش کے گازی آباد کے مراد نگر میں سریرا بی جے پی کے ایک ورش نیتا برچپال تیوٹیا پر برماشوں نے فائرنگ کر دی اس گھٹنا میں برچپال صحیح ساہت لوگ گنکی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں سبھی گھائلوں کو پورچس اسپتال میں بھر ٹکر آیا گیا ہے گھائلوں کی حالت نازوک ہے پولس ماملے کی جانچ کر رہی ہے جانکاری کے مطابق مراد نگر میں بیچ سڑک پر بدماشوں نے بی جے پی نیتا برچپال تیوٹیا کی گاڑی پر حملہ کر دیا ازوران قریب سو راؤنڈ فائرنگ کی گئی اس میں قریب سات لوگوں خوک گولی لگی ہے بدماشوں نے ایک اے فورٹی سیون سے سہت کئی ادھنک اتیار سے حملہ کیا ہے سبھی کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے ایڈی جی لاؤ این آرڈر دلجیت سنگھ نے بتایا کہ تارمدھک جانچ میں پتا چلا ہے کہ یہ واردات نیجی دشمنی کی وجہ سے انجام دی گئی ہے پولیس نے ایک اے فورٹی سیون 2.9 ایم ایم پسٹل رائیفل سہت کئی ہتیار برامت کیا ہے اس ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے اجین میں مائی میں ہوئے سنہست کنگ میلے کے دوران شبرات سرکار پر گھوٹالے کے آروقوں میں کانگریس نے ایک اور آروق لگایا ہے کانگریس انہست کے بعد سے ہی پرشتہ چار کا کنگی نام سے سرکار کو گھیننے میں لگی ہے اور اب آج یوہ کانگریس اجین نے ایک بڑا پردرسن کرنے کا اعلان کیا ہے کانگریس نے آروق لگائے ہیں کہ کمب گرمی میں ہوا لیکن سرکار نے ویدھان صبح میں پہنچے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اس دوران لگ بک 30 لاکھ روپائے کی ریسمین کی شیشنہ خلی گئی ویدھان صبح ستروں میں ہی کانگریس نے سرکار پر سنہست کو لے کر بڑے آروق لگائے تھے جس کے کارن پورے مانچون ستروں کے دوران ہنگامہ ہوتا رہا کانگریس کے مطابق صرف ہائی ٹوائلٹ پارکی سلکان نے 156 کروڑ سے ادھیک پھٹ دیئے یہی نہیں الیکٹرونک سامگری وکرتاؤں تک کو ٹوائلٹ بنانے کے ٹھیکے دے دیئے گئے ڈلی کے سبحاش نگر میں ایک شخص کو ٹکر مار کر بھاگنے والے ٹیمپو راجیش کمار گفتا کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کی ٹیمپو بھی ضبط کر لی گئے راجیش کو آج پورٹ میں پیش کیا جائے گا راجیش پر دھارہ 304 کے تہت معاملہ درچ کیا گیا ہے ایکسیڈنٹ کے سی سی ٹی وی فٹیج میں ساپ بٹھ رہا ہے کہ چکھر مانے کے بعد آروقی نیچے اترا لیکن اس نے پیڑٹ کی کوئی مدد ہی کی اور وہاں سے پرات ہو گیا دراصل موتابور نام کا ویکتی اپنی نائٹ ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد کل صبح سنگر سے پیگل ڈی 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 ڈ اور سکتال کی اور اپنے گھر جا رہا تھا اس اوران پیچھے سے آئے ایک سٹیج رفتار ٹیمپو نے اسے جوڑڈا تکر ماری اسے وہ سڑک پر گر گیا ٹرائیور نے اترکا کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر ٹیمپو لے کر بھاگ گیا بھارتیہ روزرو بینک کے گورنر رگورام راجن کا ماننا ہے کہ وہ پردھان منتی نریندر موڈی کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں گے اسے سمسیا ہی کھڑی ہوگی مکھر راجن کو پرائے سرکار کے علوچک کے روح میں دیکھا جاتا ہے ایک ساشاکار میں راجن سے موڈی کے بارے میں رائے پوچھ گئی تھی اس پر راجن نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس سوال کو تال دوں گا میں جو بھی جواب دوں گا اسے سمسیا کھڑی ہوگی اس لئے میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا راجن کا موجودہ کاریکال چاہ سکمبر کو پورا ہو رہا ہے سرکار کے میکنینزیا کاریکرام پر تکنی سخت کئی مدو پر راجن کے بیانوں سے جواد ہو چکے ہیں گوونر پد پر آگے کا کاریکال نہیں لینے کی ان کی گوستنہ کے بعد اس طرح کی اٹھ پرے لگائی جا رہی ہے کہ سرکار ان کے مکھر بیانوں سے اسہج تھی گجرات سے لائے گئے شیرو کو اٹاوہ کی جنگل راس نہیں آ رہے ہیں بچھلے دو سالوں میں پانچ شاوکوں کو ملا کر نو شیرو کی موت ہو چکی ہے اس وقت اٹاوہ کی لائن سفاری میں سات شیر وقتی ہیں جس میں سے ایک شیر ہی کی حالت بھراب ہے اور اس کا بچنا مشکل لگتا ہے لائن سفاری میں ہی بنا پانے کا درگ ملائم سے نیادہ انہوں نے خود بیان کیا انہوں نے کہا کہ اگر بیمار شیرو کی حالت میں صدھار کرنے کے لیے ان کی طرف سے کوئی گلتی کوئی ہے تو اسے صدھانے کے لیے وہ تیار ہے لیکن اٹاوہ میں لائن سفاری وہ ہر حالت میں بنانا چاہتے ہیں لائن سفاری ساڑھے تین سو ہیکٹیر میں بنایا جانا ہے اس کے لیے سالوں سے تیاری بھی کی جا رہی ہے دراصل جنگلی ببل کی جھاڑیاں شیروں کے لیے ہاں رہنے کے لیے سب سے بڑی مشکل بن گئی ہے ادھر پردیش کے ون ویبھاو نے جنگلی ببل کی جھاڑیوں کو کات کر یہ جھایدار پیڑ لگانے کا کام بڑے پیمانے پر کر رہا ہے اس نیوز بولجن میں فلحال اتنا ہی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے جڑے گئے ہی میٹو ٹی وی سے نمسکار